ڈاکٹر روت کیتھرینہ مارتھا فاؤ 9 ستمبر 1929 کو لیبزگ جرمنی میں لوتھرین عیسائی گھر میں پیدا ہوئی یہ چار بہنے اور ایک بھائی تھے دوسری جنگی عظیم کی بمباری میں ان کا گھر تباہ ہو گیا تو مغربی جرمنی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ آ بسی اور عدویات کو مستقبل کے پیشے کے طور پر اختیار کیا 1950 کی دہائی کے دوران انہوں نے یونیورسٹی آف مینز میں عدویات کی تعلیم حاصل کی اس دوران فاؤ ایک حراستی کیم سے بچنے والی عورت سے اکثر ملتی تھی جو کہ معافی اور محبت کی تبلیغ کر رہی تھی جس سے ان کی زندگی پر بہت گہرہ اثر پڑا اس زندگی تبدیل کر دینے والے تجربے کے بعد فاؤ نے اپنی پرانی زندگی چھوڑی اور مینز کی فلاسفی میں مطالعہ کے لیے شامل ہو گئی اپنے طب کے امتحان میں کامیابی کے بعد فاؤ اپنے طبی بڑھائی جاری رکھنے کے لیے مار برگ آ گئی 1953 1953 میں فاؤ رومن کیتھولیزم کی طرف تبدیل ہو گئی فاؤ نے کہا کہ اس نے انسان ہونے کی حمد جوزف پیپر کی لکھائی میں تھومس ایکونیس سے سیکھا 1957 1957 میں انہوں نے پیرس کا سفر اختیار کیا وہاں ڈاٹر آف ہارٹ آف میری کے ایک کیتھولیک آرڈر میں شامل ہو گئی انہوں نے کہا کہ جب بھی تمہیں خدا کی طرف سے کوئی بلاوہ آتا ہے تو تم اس سے نہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس بات کا انتخاب تم نہیں کرتے تمہارا خدا تمہیں منتخب کرتا ہے تمہیں چنتا ہے اس کام کے لیے 1960 میں وہ انڈیا کے طرف روانہ ہوئی پر ویزا میں مسئلہ کی وجہ سے انہیں کراچی رہنا پڑا یہاں انہوں نے پاکستان کے مختلف حصوں کی طرف سفر کیا یہاں تک کہ افغانستان کی سرط کے پار بھی گئی ان مریضوں کو بچانے کے لیے جن کو ان کے گھر والوں نے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا فاؤ نے کہا ہم میں سے ہر کوئی جنگ نہیں روک سکتا مگر ہم میں سے بیشتر جسم اور روح کے مصاحب کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں 1960 میں 31 سال کی عمر میں فاؤ نے اپنی زندگی پاکستان کے لوگوں کے لیے اور کھوڑ کے خلاف لڑائی کے لیے وقف کر دی ایک مرتبہ اتفاق سے ان کا کراچی میں سٹی ریلوے سٹیشن کے قریب میکلوڑ روڈ کے پیچھے لیپلس کالونی میں جانا ہوا اسی علاقے کی ایک جھنپڑی میں انہوں نے کھوڑ کے مریضوں کا علاج شروع کیا 1963 میں کھوڑ کے علاج کے لیے کلینک بنایا جس میں کراچی سے پورے پاکستان سے یہاں تک کہ اغوانستان سے بھی لوگ علاج کے لیے آتے تھے وہ حکومت پاکستان کی وزارت صحت اور سماجی بہبود کی کھوڑ سے متعلق وفاقی مشیر بھی متعین تھی انہوں نے پاکستان کے ایسے دور دراز علاقوں میں کھوڑ کے مریضوں کے لیے سفر کیا جہاں ایسی کوئی طبی سہولیات موجود نہ تھی انہوں نے پاکستان اور جرمنی سے اتیاد اکٹھے کیے اور پاکستان میں کراچی اور راولپنڈی کے ہاؤسپٹلز کے ساتھ باہمی تعاون کے ساتھ کام کیا ان کی خدمات کے اطراف میں 1988 میں انہیں پاکستانی شہریت سے نوازا گیا ان کی مسلسل کوششوں کی وجہ سے 1996 میں عالمی ادارہ سیحت نے پاکستان کو جزام یا کوہڑ پر قابو پانے والے ایشیا کے پہلے ممالک میں سے ایک ملک قرار دیا ڈان نیوز پیپر کے مطابق فاؤ کی کوششوں سے ملک میں کوہڑ کے مریضوں کی تعداد میں نمائیہ کمی ہوئی جو کہ 1980 کی دہائی میں 193098 سے کم ہو کر 2016 میں صرف 531 رہ گئی 9 ستمبر 1999 میں کراچی کے سینٹ پیٹرک کتھیڈرل میں ڈاکٹر روت فاؤ کی سترمی سالگیرہ بنائی گئی جس میں عیسائی اور مسلمانوں دونوں نے شرکت کی چار اگست 2017 کو سانس میں دشواری کی وجہ سے آغا خان یونیورسٹی ہاؤسپیٹل میں داخل کیا گیا چھ اگست 2017 کو حالت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے انہیں وینٹی لیٹر میں رکھا گیا پر فاؤ نے لائف سپورٹ لینے سے انکار کیا جو کہ ان کے ڈاکٹرز نے اگلے دن ہی ہٹا لی کیونکہ وہ فطری زندگی گزارنا چاہتی تھی زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر روت فاؤ صحت سے متعلق کئی مسائل سے دوچار تھی جن میں دل اور گردہ کی بیماری بھی شامل تھی جس کی وجہ سے وہ کئی سالوں سے زیر علاج تھی 10 اگست 2017 کو صبح تقریباً چار بجگے قریب ڈاکٹر روت فاؤ کا انتقال ہوا چیف آف آرمی سٹاف کمر باجوہ نے انہیں انسانیت کا سفیر کہا چیف آف ائر سٹاف ائر مارشل سحیل امان نے کراچی ائر بیس میں بننے والے میڈیکل کالج کو فضائیہ روت فاؤ میڈیکل کالج کا نام دیا فاؤ کے تابوت کو پاکستانی پرچم میں لپیٹا گیا اور پاکستانی آرنڈ فوسز کی طرف سے انیس طوپوں کی سلامی دی گئی محترمہ پہلی عیسائی خاتون تہلی غیر مسلم خاتون ہیں جن کو سٹیٹ فینرل دیا گیا ان کی گورہ قبرستان میں تدفین کی گئی دوہزر اٹھارہ میں ڈاکٹر روت فاؤ کے ذاتی رہائشگاہ کو میوزیم میں تبدیل کیا گیا ڈاکٹر روت فاؤ نے اپنی زندگی میں کئی اعزازات حاصل کیا نائنٹین سکسٹی نائن انیس سو انہتر میں آرڈر آف میریج جرمنی کی طرف سے حاصل ہوا اسی سال پاکستان کی طرف سے انہیں ستارے کا اجازم دیا گیا نائنٹین سیونٹی نائن انیس سو اناسی میں انہیں پاکستان حکومت کی طرف سے حلال امتیاز دیا گیا نائنٹین ایٹی نائن انیس سو نواسی میں پاکستان حکومت کی طرف سے انہیں کوہٹ کے خلاف منت کے لیے حلال پاکستان دیا گیا دوہزار دو میں رامون میکسیسے ایوارڈ دیا گیا دوہزار تین میں انہیں جناہ سوسائیٹی کی طرف سے جناح ایوارڈ دیا گیا دوزار چار میں انہیں اعزازیہ ڈگری ڈاکٹر آف سائنس آغا خان یونیورسٹی کراچی کی طرف سے دی گئی دوزار چھے میں سٹی ایف ایم ایٹی نائن نے انہیں وومن آف دے یئر قرار دیا دوزار دس میں ان کی پبلک سرویس کے لیے انہیں نشانے قائد آزم دیا گیا دوزار سترہ میں کراچی سیول ہاسپیٹل کا نام تبدیل کر کے ڈاکٹر روتھ کی ایم فاؤ ہاسپیٹل رکھا گیا دوزار پندرہ میں انہیں ستوفر میڈل دیا گیا جو کہ جرمنی کے ریاست بادن وارتم برگ کا سب سے انچا عزاز ہے نو میئی دوزار اٹھارہ کو حکومت پاکستان کی طرف سے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے روتھ فاؤ کے عزاز میں پچاس روپیکہ سکھا شائع کیا نو ستمبر دوزار انیس کو گوگل نے ان کے عزاز میں اپنے گوگل ڈوڈل مطارف کروایا